بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ اپنی فاملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہوں گے انشاءاللہ جعوید مصبا کی دل خراش تحریر السلام علیکم امید ہے سب خیر اس سے ہوں گے میرے ننے دل پر سلسی پڑی ہے کچھ انکہی باتوں کی جب سے معلوم ہوا کہ میں نے آکے آپ سب کو پریشان کیا ہے سوچا تو یہی تھا رونے کی عمر سے نکل جاؤں تو توتلی زبان میں جی بھر کے باتیں کروں گے سنا ہے دنیا میں باپ ہی بیٹی کی بات سب سے زیادہ غور سے سنتا ہے سوری بابا آپ کو تو معلوم ہے نا کہ اس کا موقع ہی نہیں ملا مجھے اس لئے لکھ رہی ہوں کہ سات روزہ زندگی میں میں نے کیا کچھ دیکھا اور کیا کچھ محسوس کیا پہلے روز مجھے اپنی چیخوں میں کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا ذرا سا دم لیا تو ایک اور چیخ سنائی دی جو کسی اور کی تھی احساس ہوا کہ کوئی عورت رو رہی ہے جس کو سفید کپڑوں میں ملبوس خاتون دلاسہ دے رہی تھی کہ کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی ہے یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے کسی اور کے درد کا احساس ہوا اور پھر کچھ سرگوشی سی سنیں اس کے باپ کو پتہ نہ چل جائے دوسری عورت نے کہا ٹھیک ہے مگر کب تک میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے بابا پھر کسی نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ اس کے بعد مجھے لگا کہ ساری دنیا کا سکون جو ہے مجھے مل چکا ہے اور میں اپنا درد بھول گئی ہوں اس کے بعد مجھے کپڑوں میں لپیٹا گیا کچھ مردوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی خسر خسر ہو رہی تھی جو مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی بابا پھر کسی نے کہا کہ گھر چلتے ہیں میں ایک نئی جگہ پر پہنچی جہاں پر کئی جہرے دکھائی دیے جن میں سے ایک نوجوان عورت کا تھا جانے کیوں جیسے ہی وہ میری طرف دیکھتی وہ رونا شروع کر دیتی تھی کچھ لوگ میری آو بھگت میں لگے ہوئے تھے کہ ایک تیز سی آواز سنائی دی کہ میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ اگر بیٹی مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آیا کہا گیا کہ چپ کرو یہاں پر سب ہیں اس میں میرا کیا قصور ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی بھابا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے پھر کافی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی جس سے مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی مجھے لگا کہ یہ خاموشی جونگ کی طرح کانوں کے پردے پر رینگ رہی ہے میں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا جس پر مردانہ آواز اُبھری چپ کر آؤ اسے مجھے پھر وہی چیز دی گئی جو مجھے سرشار کر دیتی میرے ساتھ لیٹی وہی نوجوان عورت کبھی میری طرف دیکھتی کبھی مو دوسری طرف کر لیتی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود کو رونے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے اسی اسی طرح میری آنکھ لگ گئی اور ایک تیز سی آواز سے کھلی کوئی عورت کو کہہ رہا تھا کہ کہا تھا نہ میں نے تمہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے غصے میں میری طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی وہ بہت خوبصورت آدمی تھا صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ یہ اب مجھے اٹھا لے گا مگر شاہد یہ خواہش تھی جس کی منزل حسرت کی دھلوان ہوتی ہے پہلا روز اسی طرح روتے جاگتے گزر گیا اگلے روز کچھ نئی باتیں کچھ نئی چیزیں سامنے آئیں بار بار یہی بات ہو رہی تھی بابا کہ جانے اب کیا ہوگا اس کا باپ تو بیٹی تیسے روز کچھ لوگ گھر آئے مگر مجھے زیادہ فکر اس چیز کی رہتی تھی جس سے مجھے سکون ملتا تھا اتنا تو سمجھ گئی تھی میں کہ وہ جب ملے گی جب میں چیخیں ماروں گی روں گی اس لئے میں ہر تھوڑی دیر بعد زور زور سے رونا شروع کر دیتی چوتھے روز مجھے کچھ کچھ احساس ہونا شروع ہوا بابا کہ شاید یہ سارا جھگڑا یہ ساری تکلیف میری وجہ سے ہی ہے میں نے سوچا کہ آخر میں نے کیا کیا ہے کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بابا پانچھے روز پتا چلا کہ پریشان عورت میری ماں ہے اور آپ میرے بابا ہو میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو جان سے مار دوں گا جس پر ماں کی دبی سی چیخ نے میرا دل دہلا دیا چھٹے روز ماں نے کوشش کی کہ مجھے کوئی اور لے جائے لیکن نہ میرا دل یہ چاہتا تھا اور نہ ہی اس کا وہ کبھی روتی کبھی مجھے چومتی کبھی دھکا دے دیتی کبھی کہتی کہ تجھے ضرورت ہی کیا تھی ہمارے ہاں نے کی تو کہیں اور کیوں نہیں چلی گئی اور پھر ساتھ واروز آیا بابا جب آپ کمرے میں آئے آپ نے ایک بار مجھے دیکھا میں نے اپنی طرف سے ہسنا شروع کر دیا تاکہ آپ کے ماتھے کی سلوٹیں دور کرنے کی کوشش کروں میرا خیال تھا کہ آپ بھی ایک دم سے مسکرہ اٹھیں گے اور سب بھول جائیں گے معلوم تھا کہ آپ مجھے پیار کریں گے لیکن یہ نہیں معلوم تھا بابا کہ اٹھانے کے ارادے سے ہی تو آپ اندر آئے ہیں ماں کمرے سے باہر گئی شاید اسے کچھ کام تھا یہ پہلا موقع تھا جب آپ میرے جھولے کے قریب آئے اور میں نے آپ کو اور آپ نے مجھے بڑی خور سے دیکھا مجھے آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز دکھائی دی بابا مجھے یاد آیا کہ بابا بچوں کی کھلونے لاتے ہیں میں نے ہاتھ پاؤں چلائے کہ وہ مجھے مل جائے وہ چیز جو میرا باب میرے لے لے کر آیا تھا مگر آپ نے دانت بھینچ کر اس کا رخ میری طرف کر دیا تھا کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کوئی چیز کوئی سلاخ جسم میں اڑتی ہوئی محسوس ہوئی جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے رونے کی کوشش کی تو ایک اور سلاخ اتری میری چیخ ہلک میں فس گئی میں نے سوچا کہ کاش ماں اندر آ جائے اور پھر مجھے وہی امرت دے دے جس سے میں رونہ بند کر دوں لیکن آج تو شاید نسو میں بارود اترنے کا دن تھا بارود ڈالنے کا دن تھا پھر ایک اور پھر ایک اور میری چیخیں لبوں سے نکل نہیں والی تھی کہ ایک اور چیخ سنائی دی ویسی ہی جیسی ہسپتال میں سنی تھی جب ماں نے مجھے دیکھا تھا اور شاید ایسا لگا بابا کہ ماں جو ہے وہ اندر آ گئی میں بہت تڑپ رہی تھی میں بہت رو رہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ٹھیک سے یاد نہیں کہ کیا ہوا کچھ عجیب و غریب سی آواز نے سنائی دیتی رہی پھر اس وقت احساس ہوا کہ شاید مجھے نہلایا جا رہا ہے مجھے اپنا وہ پہلا روز یاد آ گیا اور سمجھی کہ اس کے بعد بھی ویسے ہی ہوگا مجھے پینے کو میری پسندیدہ چیز ملے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا مجھے کسی کپڑے میں لپیٹ دیا گیا بابا اور پھر اپنے اوپر کچھ گرنے کی آوازیں محسوس ہوئیں آوازیں سنائی دیں وہ مٹی تھی شاید یہاں مجھے کچھ بچوں نے بتایا کہ آپ نے تو مجھے مار دیا ہے کیونکہ میں لڑکی تھی مجھے بہت حیرت ہوئی بابا کہ اس میں میری کیا غلطی تھی کہ اگر میں لڑکی تھی پھر کسی نے بتایا کہ آپ کا خیال ہوگا کہ میں بڑی ہوں گی تو آپ کی عزت کے لئے خطرہ بنوں گی بڑا ہونا کیا بری بات ہے بابا ماما بھی تو بڑی ہوئی ہاں میری دادی جو آپ کی ماں ہیں وہ بھی تو مجھے بہت پیار کرتی تھی وہ بھی تو بڑی ہوئی بابا تھوڑی سی ناراضگی ہے مجھے آپ سے میں بڑی ہو کر آپ کی عزت میں اضافے کا باعث تو بن سکتی تھی یہ تو آپ کی تربیت پہ تھا کہ آپ مجھے کس طرح سے تربیت کرتے یہاں مجھے ایک اور بچی ملی جس کا نام زینب ہے زینب نے بتایا کہ دنیا میں بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ ڈر گئی بابا لیکن بابا اگر آپ میرا ساتھ دیتے تو مجھے کیا پرواہ ہوتی مجھے دنیا کی پرواہ نہیں تھی لیکن آپ نے ہی میرا ساتھ نہیں دیا بابا آپ نے ہی اس سے میری زندگی چھین لی بابا بابا مجھے ماں نہیں بھولتی جس کی میں نے باتیں کم اور سسکیاں زیادہ سنی کاش وہ مجھے ایک بار کس کے سینے سے لگا لیتی مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ ماں بھی پہلے بچی تھی جو بڑی ہوئی تو پورے خاندان کی غیرت اس کے ڈبٹے کے پلو کے ساتھ بندی تھی پتہ نہیں کس نے باندھی تھی بابا حالانکہ ان کے بھائی بھی تو تھے مگر ان سے تو خاندان کو کسی کسی شخص کو خاندان کی خطرہ نہیں تھا پھر ایک روز ماں کی شادی آپ سے ہو جاتی ہے کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں بھی بڑی ہوتی تو شاید آپ کے لیے مسائل کا باعث بنتی اور ایک روز میری بھی آپ شادی کروا دیتے ماں بننے کا موقع ملتا تو شاید میرے ساتھ بھی وہی ہوتا جو میری لاچار ماں کے ساتھ ہوا جو کھل کر میرا دفاع بھی نہ کر سکی آپ کا بہت شکریہ بابا کہ آپ نے مجھے ایسی عذیتناک زندگی سے بچا لیا آپ نے بلکل ٹھیک کیا بابا باپ تو باپ ہوتا ہے نا اب دیکھو نامیں ساتھ دن کی تھی پھر بھی آپ نے مجھے پانچ گولیاں ماری آپ کے پیار کے احساس کے لیے دو گولیوں کی ریایت کافی تھی سلام بابا میں آپ کو بہت زیادہ یاد کروں گی اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے